تو یہ ایسا مرض ہے یا ایسی بات ہے جس پہ کھل کے لوگ بات نہیں کر پاتے سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کس کمپین سے کتنا فائدہ ہوا خواتین نے کتنا اس پر سپیک اپ ہوئی بات کی بتایا اور کتنے کیسز سامنے آئے بہت بہت شکریہ اسمہ یہ دوبارہ پروگرام میں بلانے کا اور سینسٹیو ایشو پہ بات کرنے کا بکرز ہم ایمپورٹن سوم اس کی سمجھتے ہی ہیں کہ کیسز بڑھ رہے ہیں ڈیتز بڑھ رہے ہیں لیکن یہ وضی جو بات ابھی آپ نے کی کہ ہماری ہمارا جو سوشل سینریو ہے جس میں بات کرنا اس بات پہ مشکل ہے جو وائنسیٹ لوگوں کا چینج کرنا ہے تو اویرنس کمپین سے ایک تو لوگوں کو برسکرین سے کہ اگاہی تو ہم دے رہے ہیں لیکن جو پچھلے ایک سال سال میں کی بات بتاؤں کی کہ پچھلے سال میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا اور اب جب ہم دے رہے ہیں تو اتنی اگریسیف کمپین کے ساتھ اور پھر جو مینوائل جو ہم نے تھوڑی اور کار کردگی کی کہ ہم نے ایک موبائل اپ بنائی اور اس کے تھرہو لوگوں کو اگاہی بھی دے رہے ہیں لوگوں کو ٹریٹمنٹ بھی پہنچا رہے ہیں تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایسا لگوں کو ٹریٹمنٹ بھی کسی سے عطا ہے لوگوں کو ٹریٹمنٹ بھی پچھلے پہنچا رہے ہیں لیکن مجھے اپنے بھی دیالی بیسز پر جو ہے وہ کہیں کہوں نے اپنے فرمک کیوں نے اپنے فرمک کیوں میں قویرانیں تو صحیح کریں بتا ہے اس کے لیے کسی سے ان کو بھی کسی سے ان کو ٹسکس میں ٹھوڑ coڑ جو دیکھنے پر اندانوں کو ٹسکس نہیں کرنا تو دریکٹ کونٹک میں لوگوں کو ٹھوڑا آسان ہو گیا ہے پارت کرنا موسیقی موسیقی روکٹر صاحب جو ایک عورت جو پڑی لکھی ہے جو ایک شہر میں رہتی ہے وہ زیادہ اویر ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے لیکن ایک عورت جو کسی گاؤں دے ہاتھ میں رہتی ہے جس کے پاس تعلیم نہیں ہے شعور نہیں ہے اتنی اس کو آزادی نہیں ہے اور خدا نہ خاصتہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے وہ بات نہیں کر پاتی وہ بتا نہیں پاتی تو کس طریقے سے پھر آپ لوگ کام کرتے ہیں کیونکہ شاید وہ آپ کو ریچ نہ کریں آپ کو انہیں ریچ کرنا پڑتا ہے ڈھونڈنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے اس چیز پر کس طرح کام کیا جا رہا ہے وہ دیہاتوں کی عورت عورت یا پھر ایسی خواتین جو نہیں بات کر پاتی کسی بھی وجہ سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ان کو کیسے آپ ریچ آؤٹ کرتے ہیں بالکل یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے ہمارے لیے اور رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں فیسلیٹیز بھی ہیں اس کے باوجود لوگ نہیں جا پاتے تو وہ لوگ جہاں پر صحت فیسلیٹیز نہیں ہیں تو وہ ایک تو بدا بھی نہیں پاتے اور اس کے بعد وہ جائیں کہاں ان کو والے مسائل بھی ہوتے ہیں تو اس کا ایک حل ہم نے یہی نکالا تھا کہ ایک تو موبائل ایپ کے تھرہو کیونکہ اسے ہم نے ہر لینگویج میں رکھا تھا کہ اس کو ہر کوئی ریچ کر سکتا ہے اور اس پہ ہر چیز موجود ہے دوسرا یہ کہ جو ہم نے اپنے والنٹیر جو ہمارے جو کہ یونیورسٹی سے لنک بہت سارے سٹوڈنٹ سے ہمارے وہ پورے پاکستان سے ہمارے پاس موجود ہیں تو ان کی ہم نے ٹریننگ کی ان کی ٹرین ہم نے ٹرین گا ہے کہ وہ ٹرین کر دیا وہ جا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں ہر کوئی آپ کو اندر اپنی کلچر میں گھوسنے نہیں دیتا تو آپ کو انہی لوگوں کے تھرون سے پہنچے پڑتی ہے تو وہ انہی کی ہی کی سسائیتہ ہم نے اپنی بات کو ان کو ٹرین کر کے انہی میں بھیجنے دائیں کہ وہ اپنی بات کو پہنچا سکیں اور اس کے تھرون ہم نے دیکھا کہ کافی لوگ پھر ہمیں اسانی سے اپروچ کر پاتے ہیں ان کو کونفیڈنس بیل دوا کہ یہاں سے ہمیں جو ہے وہ ایک گائیدلین مل جائے گی کہ ہم پھر فردر کیونکہ پھر 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 جاتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ پہ نا یا کہ وہ فائننشل کرائیسی وہ ایک ایشوز وہ تمہارے ہیں تو پھر ان کو پھر وہ ہم آسانی سے پھر ریفرل دیتے ہیں کہ آپ کو کون زی قریب جگہ ہے کہاں سے آپ آسانی سے ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں تو یہ وہ چیزیں جو اس کو ٹائم چاہیے آپ چند ماہ میں اور سال میں جو ہے اس کا رزلٹ آپ کو اقدم سے نہیں پتا چلے گا لیکن yes we are looking forward کہ ہمارے پاس اچھے رسپونس آرہے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ پتا چل رہا ہے اور پیپل آر coming in اور اور فیوچر میں ہمارا بھی یہ پروگرام بھی ہے کہ ہم اسکریننگ مموگرفی کا جو پورٹبل ایک unit ہے وہ ہم اسکریننگ شروع کریں ہم لوگوں کی یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس ایک دو سال میں اس نے grow کیا ہے یہ پنگ پاکستان پرس جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے grow کر رہا ہے کس طرح سے مزید awareness بھی ہو اور لوگوں کو reach out بھی کریں تھوڑا سمی طرح اس پر بات کرلوں کیونکہ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ لوگوں کے ذہن میں ہم کبھی اس بات کو یعنی کہ differentiate کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی age limit ہوتی ہے کہ کوئی خاص age ہوتی ہے یا پھر یہ age limit نہیں ہوتی ہے کسی بھی age کی خاتون کو لڑکی کو عورت کو breast cancer ہو سکتا ہے یا کوئی خاص وجہ ہوتی ہے کوئی خاص age ہوتی ہے سب اس میں یہ بہت important سوال ہے کیوں ہم پاکستان میں اتنا aggressive campaign چلا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ even mobile کا فون پر بھی ring بجتی ہے تو یہ بج رہی ہوتی ہے اکتوبر میں because ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ہم death rates واقعی زیادہ ہیں breast cancer کو لے کے اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ young age میں ہم breast cancer دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک old age بیماری بھی consider کی جاتی تھی اور ہمارے ہم 30 سے 35 سال والے age bracket ہے جس میں ہم یہ بڑھتی بھی اس کی شرعہ کو دیکھ رہے ہیں although کہ ہم میں نے personally تو 18 سال 20 سال میں بھی دیکھنا ہے لیکن اگر میں 30 سے 35 سال والے جو ایک bracket ہے اس میں زیادہ آ رہی ہے تو yes age ہمارے ہمارے ہم بہت critical issue ہو گیا اور اس کے risk factors obviously کوئی نہ کوئی risk factors تو ہیں جو ہماری population نہیں تو کیا وجہے گی اتنی young generation کو اگر breast cancer ہو رہا ہے آپ نے کہا 18-20 سال کی ایک لڑکی کا بھی میں نے personally case دیکھا تو کیا وجہے کہ ہماری ڈائٹ نہیں ہے ہمارا lifestyle نہیں ہے سمیہ ہم اسی پر کام بالکل صحیح کہہ رہی ہیں lifestyle ایک بہت important چیز ہے ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ہماری نانی دادی امی کے زمانے میں کھانے پینے کا سلسلہ تا وہ بالکل الگتا ہم اورگینک فود پہ زیادہ تھے ہم گھر کے کھانے بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے اس کو جنگ ہماری زندگی میں نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں چینج ہیں یہ بہت ڈراسٹک چینج ہے ہماری لائف میں ہے اور اس نے بہت خطرناک حد تک ہماری زندگی میں تبدیلی کی ہے تو یہ بہت بہت بڑا رسک فیکٹر ہے process food, preserve preservatives, color foods مسالوں کا غلط مسالوں کا استعمال یہ بہت زیادہ رول دوسرا یہ کہ لائف سٹائل میں ایکسرسائز کا نہ ہونا ہماری سیڈنٹری لائف ہو گئی ہے بہت زیادہ آپ دیکھیں ورک فورس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کو بیٹھنکا چیئر پہ کمپیوٹر کے آگے لائپ ٹاپ کے آگے یہ ساری چیزیں بہت بڑا کانٹریبیوٹر ہیں تو جو لائف سٹائل ہے اس کو چینج کرنا بہت زیادہ زیادہ لائف سٹائل کی بات ہوگی ہے مجھے آپ سے جلدی دو تین سوال اور کرنے اگر ایک ماں ہے اور ظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ خودانہ خاصتہ اگر اس کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے چھوٹے بچے ہیں اس کے پیچھے کیا یہ بھی معاملات ہو سکتے ہیں کہ بریسٹ فیڈ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو بریسٹ کینسر ہو گیا کیا ان چیزوں کو بھی آپ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں بریسٹ فیڈنگ نہ کروانا تو ریسپیکٹر ہے بریسٹ کینسر کے ہونے کا لیکن جو بریسٹ فیڈنگ کراتے ہیں اس کی وجہ سے بریسٹ کینسر ہرگیز نہیں ہوسکتا دیں نمید ہے ہم ایک ہرمونال یمبلاس جو ہے اس بیونکہ ہورمون ریلید ہوتا ہے بریسٹ کینسر خانچر ہیں تو فیمیل اندر جو ہرمونال جمید جن کو رہتی ہیں جو کسی اور وجہ سے بھی ہوسکتے ہیں تو ان لوگوں سے بیدی جانسے ہوتے ہیں زیادہ چلتا ہے تو یہ بلکل بھی بات صحیح نہیں ہے جن کے چھوٹے بچے جنہوں نے فیڈنگ کرایا کیوں یہ سب آئیے بات اینکی تو فسنے کر دینا چاہتے ہوں کہ یہ آئیے ایک you know myth myth سے related ہو جاتا ہے misconception ہے کہ چھوٹا بچہ تھا اس کا سر ٹکرایا سینے سے لگا ایسا رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے